موسیقی اسلام علیکم بچوں کتنے پیارے پیارے لگ رہے ہیں آپ لیتا ہے آج ہوا میں کچھ نئی بات ہے آپ پیچھے ہر پیچھے نظر آ رہی ہے کیوں کہ یہ تو خاص آزادی کا دن ہے مگر بھائی آپ کے سامنے آکے آپ چھوٹے چھوٹے ہیں پھر بھی جو آپ کو مجھ سے کہنا چاہیے پڑوں سے کہنا چاہیے اسلام علیکم وہ آپ کے لیے زارہ ممتاز نے ایک ایسا یاددار بنا دیا ہے کہ ہر سکول میں ہر میفر میں اکثر اسی گانے سے شروعات ہوتی ہے اسلام علیکم والیکم اسلام اسلام علیکم والیکم اسلام ہم تو کریں گی اچھی اچھی کام ہم تو کریں گے اچھی اچھی کام آپ سے سوال ہے کیسے ہیں جناب آپ کا جواب ہے بلکل جیت تھا آپ آج آئے ہم خوش ہوئے آپ آج آئے تو ہم خوش ہوئے لے کر دعائیں ہمارے لیے لے کر دعائیں ہمارے لیے آپ کہیں گے تم ہو ہماری امید آپ کہیں گے تم ہو ہماری امید ہم کہیں گے آپ سے خوش آمدیس تو آج ہم آپ کو خاص قصہ سنائیں گے کہ دو بچوں نے کیسے یہ دل بنایا اپنی ساری امیدیں جو ان کے پسندیدہ پہر سی وہ بھی پوری ہو گئی کس طرح آئے سنتے ہیں ایک کھڑ میں دو چھوٹے چھوٹے بچے بہن بھائی آپ کی طرح خوب مزے میں سو رہے تھے کتنی میں ان کے پھپو نے آواز دی اٹھو اٹھو چلو بچوں جلدے سے موہات دو اور آ کے ٹی وی کے سامنے بیٹریہ پھپو آج سے چھوٹی کا دن ہے سکول تھوڑی جانا ہمیں کہ ہم جلدے سے اٹھیں موہات دوہ ناشتہ چلیں اور بھاکت چلے جائیں ویسے لیے پڑھائی تو اب گھر پہ ہوتی ہے نا آن لائن ہوتی ہے جس کووڈ کی وجہ سے نہ بہار جا سکتے ہیں نہ گھوم پھر سکتے ہیں اب بتائیے یہ یہ لکڈاؤن بھی اتنا کا لک اپ ہو گیا نا جیسے جب ہمارا ملک کسی اور کے سلطنت تھا کسی اور کے حکم ہم درانی میں تھا تو ہمیں آزادی دھوڑے تھیں نہ ہم اپنی مارے سے کوئی کام کر سکتے تھے جو ہمارے حاکم نے آوائد بنا رکھے ہیں جو رول بنائے ہیں ہمیں اسی کے حساب سے چلنا پڑتا تھا تو بھائی آج تو وہ خاص دن ہے جسے ہمارے ملک کو آزادی ملی دیکھیں دیکھیں پاپا وہ دیکھ لیں کیلنڈر پہ خاص نشان پڑا ہوا ہے اسے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہولیڈے چودہ اگست ہے اور ہمارا خاص پاکستان کا دن جب ہمارے ملک کی ہیپپی بردے ہوئی تھی ارے ارے بچوں وہ سب تو بعد میں گانا ہم چیک مانگا لیں گے ملک کی ہیپپی بردے کے لیے ابھی تو آکھے ناشتہ کرو کھاتے جاؤ اور ٹی وی کو دیکھتے جاؤ دیکھو ہمارا جو کیپٹل سٹی ہے دار الحکومت وہاں کیسی اچھی رنگین زوردار پریڈ ہو رہی ہے جھنڈے لہرہ رہے ہیں اور ہمارے پوجی کیسے شاندار قدم سے قدم ملا کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں جیسے ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارا ملک آگے بڑھے ہے ایک مقام سے ایک اور اچھے مقام پر پہنچے کبھی رکھ نہ جائے کبھی پیچھے نہ رہ جائے سب سے آگے رہے سب کو راستہ دکھائے اور وہ دیکھو وہ دیکھو اوپر جہاز کیسے مزے میں لال نیلے سفید دھویں اڑاتے ہوئے ہوا میں اڑے چلے جا رہے ہیں ارے لال ہرا نیلہ یہ تو ہمارے ملک کے نئی رنگ ہیں جو جو میں بتاتا ہوں دیکھو ہمارے ملک کے خاص رنگ ہیں ہرا اور سفید ہرا تو ہے اسلام کے لئے اور سفید پٹری ہے جو مائنورٹی کے لوگ ہیں اور چاند تارا پو 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 میں بتاؤں گا میں بتاؤں گا دیکھو چاند جو ہے نیا چاند جسے ہلال بھی کہتے ہیں وہ نشانی ہے ہمارے مذہب کی ہمارے اسلام کی اور یہ جو تارا ہے پانچ نوکوں والا تارا یہ ہمیں پانچ اچھے اچھے اصول بتاتا ہے تو یہ خاص ہمارے ملک کی پہچان ہے ارے دیکھو دیکھو وہ دو جہازوں نے کتنا بڑا جھنڈا کھول دیا اور اپنے ساتھ لے کے اڑے چلے جا سب لوگ اوپر آسمان پر دیکھ رہے ہیں ہم ہمارا اپنا اومی پرچم ہمارے اپنے ملک کا نشان تو سفارے ہو گئے تم اور دیکھو پرید بھی ختم ہو گئی جھنڈے کو نیچے اتارا جا رہا ہے سب لوگ سلام ہی دے رہے ہیں اب اب باقی کا دین ہم کیا کریں اوہ پپو یاد آیا ہم تو ایسے دن کا انتظار کر رہے تھے جب آپ بھی اپنے یونیورسٹری کی کلاسوں سے پارے ہوں گی آپ چھپٹی کا دین ملے گا اور ہماری چھپٹی تو جب ہم چاہے لے لیں بھائی ہے تو یہ ڈاکٹر ہم کا دمانہ اور اگر ہم آن لائن کی پڑھائی سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں چھپٹی تو ہمیں مل جائے گی مگر کتنا نقصان رہے گا اور بچوں سے ہم بہت نیچے رہ جائیں گے ہمیں تو چاہیے جوز ایک وقت ایک جگہ مقرر کر کے قائدے سے آکے ٹھیک اس وقت آکے بیٹھ جائیں جب ہمارے آن لائن کلاس شروع ہونے والے چلی چلی پوپو آپ اپنے قبر بدلئے اور دیکھیں وہ پہنلی جنا اپنے جوگر یا سنیکر کیونکہ پتہ ہم آپ کو کہاں لے جارہے ہیں ہماری بڑے دن سے خواہش تھی بہت دن سے ہم نے سوچ رکھا تھا کہ کوئی خاص چھپٹی کا دن آئے گا تو ہم اس طرح مزے اورائیں گے کیسے کیسے زی او او زو اچھا میں چلو لے چلتی ہوں تم دونوں کو زو بہت دن کے بعد تم نے مجھ سے ایک فرمائش کی ہے تو بھائی جب پوپو اور دونوں بچے جو جو اور ببی مزے مزے میں زو کے گے تک پہنچے بہت ایکسائٹمنٹ تھی ان کو دن چاہ رہا تھا کچھ لے جائیں کودے جائیں اور لگتا تھا پوپو اتنی دیر لگانے یہ ٹکٹ لینے میں بھائی دو بچے اور ایک بڑے کا ٹکٹ اتنا زیادہ تو نہیں ہوتا ہے پوپو لے لیا ہاں ہاں چلو دیکھتے ہیں پہلے پنجرے میں کون ہے ہاں ہاں یہ تو ایک بڑا سارا گینڈا ہے جسے ہاں کہتے ہیں ہپ 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 کیچڑ بھی ہے پانی بھی ہے گھاس بھی ہے ڈلدل بھی ہے اور بھائی اس گندے گندے گینڈے کو لڑ کوڑ دھوں رولی پولی اچھل کوڑ جب چکنا مدہ آرہا ہے کیچڑ میں ہپ دلدل میں ارے کیسا گندہ ہو گیا ہم تو اس سے کہیں گے کہ بھائی جلدی سے جا کے نہاؤ نہاؤں گے نہیں تو صاف کیسے ہوگے بچے تمہیں دیکھنا پسند نہیں کریں گے تم پہ دور بھاگیں گے ہاں چلو دیکھو کیسے بول مٹول رولنگ پولنگ جا رہا ہے کو نہانے ہاں پپا یہ تو لگتا ہے بلکل آزاد ہے ہر کام اپنی مرضی سے کر رہا ہے جب چاہتا ہے خاص کھا لیتا ہے دریوں سے پانی پی لیتا ہے اور کیچر میں لوٹ پوٹ کے پھر پانی میں نہانے جاتا ہے اور ساف ساف خوبصورت پل کے واپس آ جاتا ہے اور بچے اس کی تاریخ کرتے ہیں کہتے ہیں گینڈا کتنا اچھا بچہ ہے چل 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 پپو اس آگے والوپنجینے میں دیکھتے ہیں کیا ہے پنجرے پر کیوں ہیں جائیں ہمیں تو دور سے نظر آ رہا ہے یہ جامر ایسا ہے اس کی لم بھی گردن ہے اور وہ پیڑوں سے اوپر بھی دیکھ سکتا ہے پیڑوں میں اس کے کھانے والے پتے لگیں اسی لیے اسے اتنی لم بھی گردن کی ضرورت ہوتی ہے مگر دیکھو اس کی پتے کھاتے 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 کھانٹے بھی کھا لیتا ہے جب بھوک لگی ہوتی ہے تو اتنا انتظار کون کرے پتے ہوں یا کھانٹے ہوں سب کھا کے نگل جاتا ہے اور یہ دیکھیں بھالو بند ہے ایک بڑے اسے پنجرے میں جس میں بھائی ایک پتھروں کو رکھ کے پہار بھی بنایا ہے اور کیا فائدہ ایسے غار کا ایسے پتھروں کا ایسے نگیوں کا جو اس کے پنجرے میں بہ رہی ہیں اس کا دل تو ہوگا ان پہاڑوں میں جہاں وہ آزاد تھا جہاں کہیں آتا جاتا کوئی نہیں روک ٹوک تھی یہی تو اسی کو تو کہتے ہیں آزادی اور ہو آج کے دن چودہ آگست تو ہم کو ملی ہیں کتنے خوشی کی بات ہے نا کاش کہ سارے جانور ہمیشہ آزادی رہیں آزادی کی قیمت تو وہ ہی سمجھ سکتے ہیں جن کی آزادی چھن جائے جو آزادی سے نہیں روم ہو جائے بند کا کہہرے میں بند جنگلے میں کہیں جانا سکیں سکون سے رہنا سکیں تو ٹھیک چلو اگلا جانور دیکھتے ہیں ارے پھپو ہم تو ایسی اداس اندر دیکھ دیکھیں ہم تو تنگ ہوگے جس جانور تو دیکھو وہ پنجرے میں بند جس طرف دیکھو وہ جالوں میں بند ارے یہ سب چھوڑیے یہ لوک ڈاؤن کی طرح کی گھر گھرا بیچ نہ نکلنا نہ آنا جانا یہ تو ہم بھولنا چاہتے ہیں اللہ کرے وہ وقت جلدی سے آئے جب ہمیں اس کی ضرورت ہی نہ ہو تو پھپو دیکھیں وہ دیکھیں صرف کے اس پار ایک کتنا بڑا حراب بھڑا پارت ہے وہاں پھولی پھول لگے ہیں پھولوں میں ہم آتے ہیں اچھے موسم میں اچھے موسم میں پھپو میں نے اتنے دیکھی جھاڑیوں کی بیچ میں آپ دو خاموش ہو جان تیچھے ہو جان میں چھکتے چھکتے جا کے اس چتلی کو اید کر لوں چتلی کو تم نہ چھیڑو اس کو ارجانے دو نیلے آسمان پہ کھلی فضا پہ یہ ہی تو آزادی اسے چاہیے ہیں پھپ پھپ چلیں ہمیں کتنا مدہ آ رہا ہے ہری ہری جھاس پہ بیٹھے اور بھائی دری بچھاکتے اچھے اچھے کھانے کھانا پوریاں اور اور ہے اور گلے چک میں ہوتا ہے گیا اور بھائی پھر کیا ہوتا ہے بچے کہتے ہیں آچھی آپ کو کتنی زور کی چھینک آتی ہے اب دیکھیں کووٹ کی زمانے میں اگر چھینک ہے تو جلدی سے موں پہ ہاتھ رکھیں اور اگر خاص ہی ہے تو اومی آگے بڑھا دیں دیکھیں نا یہ کوووٹ کی جارہ سیم یہ اب اسی ہوا میں ہوتے ہیں جو ہم سانس کے ساتھ اندر لیتے ہیں اور چھینک کے ساتھ باہر نکال دیتے ہیں اور وہ ایک چھینک دس آدمیوں کو لگ جاتی ہے دس آدمیوں کو بیماری ہو جاتی ہے نقصان ہوتا ہے تو بھائی یہ چھینکیں تو یاد رکھنا چاہیے اور ایک صاف رومال میں ہمیشہ اپنی پاکٹ میں رکھا کریں کیا مازو کوئی کھانے پینی کی چیز گر جائے یا ہاتھ دیکھو پینٹ میں لگ جائے یا مٹھی میں لگ جائے تو بھائی صفائی تو ہر وقت پر رکھنا چاہیے ہمارے ملک کی ایک بہت اہم بات یہ سکھائی جاتی بچوں کو کہ ہمارا ایمان کہتا ہے کہ دعا اور ہر قسم کی عبارت کے بعد اس میں ہی ضروری صفائی ہے تو بھائی آج ہونے سے اور وہ بھی سابون کے ساتھ نہ بھوئیے گا ہمیشہ اس بات کو یاد رکھئے گا دیکھیں دیکھیں اب تو موٹی موٹی گوندیں براثنے لگیں چل چلو گھر چلے جلدی سے اپنے کھانے پینے کا سامان ٹوکڑی میں بھار کے اور اسی بھی گھر جائیں پاپو تو ہم سب بھینگے ارے نئی تکر کیوں کرتے ہو میں بھی بہت سمجھدار ہوں دور اندیش ہوں میں نے صبح سبح آسمان پہ کھالے کھالے بار دیکھ ہیئے تھے مجھے پتا تھا کہ بارش ہونے والی ہے کہ بارش کا موسم ہے نا اور ہاں میں اپنی سرکوں کو اپنے دھروں کو اپنے آنگن کو پانی سے سکھا کے ساف رکھنا چاہیے یہ بارش کا موسم اچھا نہیں ہے اور پانی کھڑا ہو جائے تو کیا پیدا ہوتا ہے وہاں سے کون اپنے انڈے بچے دیتا ہے کون چھوٹے چھوٹے ان کے بچے نکلتے ہیں اور سب کے کان میں بززززم کرتے ہیں اور وہ ہی تو ہیں وہ مکھی مچھر جو ہمارے کھانے میں زہر پھلا دیتے ہیں یا ہمیں چکتی مار کے نوٹ کے زہر ہمارے اندر چھوڑ رہیتے ہیں اور بھائی کبھی ملیریا ہو رہا ہے کبھی تیل بخار چڑھ رہا ہے کبھی ہتھیوں میں درد ہو رہا ہے یہ ملیریا اور یہ بخار سو بہت ہی تن کرتا ہے کئی کئی دن لگ جاتے ہیں پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا تیری تیری اب گھر آ جیا نانی اماں کہہ رہی ہیں یہ گیلے گیلے خپڑے ہیں ہاں ہاں دیکھو اپنے گھنے جونتے ہیں بھیجے جونتے ہیں بہاری دروازے پہ چھوڑ دو اور چھتری ایسی جگہاں کھڑی کرو اس میں سے تو ٹپ 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 پانی برسے گا اور اس کے چاروں طرف کی شڑی کی شڑ ہو جائے گی تو بھائی چھتری کو بھی ایسی جگہاں رکھنا چاہیے جہاں بھیجنے سے مقصان نہیں ہو دیکھو بچوں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مگر اس کی وجہ سے زندگی میں بہت فارق پڑتا ہے بھائی چھتری جانے کے بھی جگہاں ہوتی ہے چوپی اتار کے اس کی بھی جگہاں ہوتی ہے اور تو سے اتار کے باہر چھوڑ دو کیچڑ اپنے گھر میں نہ جاؤ یہ باتیں ہمیں یاد رہے ہیں تو بھر بھی سافت ماہول بھی سافت ملک بھی سافت پاکستان بھی سافت اب بھائی دیکھو وہ قومی ترانہ تو سوئی سوما بھائی دیا تھا جب جھنڈہ اوپر چرا تھا اور سارے سپاہیوں نے سلامی دی تھی ایسے مڑ کے جھنڈے کی طرف دیکھ کے یہ اس کی حضر ہمارے دلوں میں ہوتی ہے ہمارا پیار ہمارے قومی جھنڈے کے لیے ہوتی ہے پوپو پوپو ہم نے تو ایک اور طرح کا ترانہ سیکھا اپنے سکول میں اور اس میں تو صرف چاند تاریخ کا ذکر نہیں ہے اور بھی بہت سے چیزوں کا ذکر ہے ہم آپ کو بتائیں وہ اگر بجے تو پھر سب بچے کتنے مدے میں مارش کرتے ہیں یہ کہتے کہتے اوپر جھنڈہ نیچے ہم مل کر ساتھ چلو ہر دم اوپر جھنڈہ نیچے ہم مل کر ساتھ چلو ہر دم پھئی مل کے چلنا ہاتھ سے ہاتھ پکڑ کے ایک دوسرے کی مدد سے ایک دوسرے کی ساجے سے کتنا اچھا ہم سب تک کردار ہو جاتا ہے ہمارے مجھ کی شان اور بڑھ جاتی ہے اور جو ہمارے پائدے آدم نے ہم کو تاقید کی وہ تین چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں مگر کتنا مائنہ رکھتے ہیں خیت، یونٹی اینڈ ڈسپلین یہ جو بھائی بہت اچھی الفاظ ہیں جو ہمیں کبھی بھول نہیں جانا چاہیے انہیں اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے اور میرے جو کہ ہمیشہ اپنے ملک کی قدر کریں آزادی کے قدر کریں یہ نہیں کہ جانوروں کی طرح ہم ان پنجروں میں بند ہو جائیں ہم زوردار قوم ہیں بہادر قوم ہیں عزت والی قوم ہیں اور اسی طرح جیسے ہمارا جھنڈہ اوپر اڑتا رہتے ہیں ہمارے سر بھی بلند ہونا چاہیے ہمارے اصول بھی بلند ہونا چاہیے اور اونچی نگاہوں سے فخر کے ساتھ ہم اپنے ملک کو دیکھیں اپنی آزادی کی قدر کریں اور اس طرح اس چودہ آگست کے دن کو یاد رکھیں صرف اس لیے نہیں کہ اس کے طرف اچاروں ایک نشان بنا ہوا ہے بھئی وہ نشان تو صرف یاد دہانی ہے عمل کرنا اس پہ چلنا ان نشیبوں کو یاد رکھنا یہ ہمارا اور تمہارا کام ہے اب یاد رہے گا یاد کرو بچوں پاکستان زندہ بات آزادی پاہندہ بات چلو بچوں چلتے چلتے ہم اپنے بچوں کا ترانہ سنات سنا کے اور اس کے ساتھ پیر ملا ملا کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے آگے بڑھتے جائیں گے ہرے بھرے ہیں کھیت ہمارے ہری بھری ہر بارے پھول پھلیں گے ان کی طرح ہم پھول پھلیں گے ان کی طرح ہم جب تک ہے آزادی اوپر جندہ نیچے ہم مل کر ساتھ چلو ہر دم اوپر جندہ نیچے ہم مل کر ساتھ چلو ہر دم ماں کی گود میں منہ کھیلے چاند کی گود میں تارا مل کر ساتھ چاند کی گود میں تارا چاند تو ہے ایمان ہمارا چاند تو ہے ایمان ہمارا مل کر ساتھ چلو ہر دم اوپر جندہ نیچے ہم مل کر ساتھ چلو ہر دم پاک رہے گا دامن اس کا آنچنا اس پر آئے پاک رہے گا دامن اس کا آنچنا اس پر آئے دوستی اور انصاف کرستا دوستی اور انصاف کرستا ہم کو یہ دکھلائے دوستی اور انصاف کرستا ہم کو یہ دکھلائے اوپر جندہ نیچے ہم مل کر ساتھ چلو ہر دم اوپر جندہ نیچے ہم مل کر ساتھ چلو ہر دم پاکستان زندہ بار آبادی آزادی زندہ بار بائی